الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کا ہمارا موضوع غسل مئیت اور مئیت کو کفن دینے کا طریقہ کا ہے اس ویڈیو میں ہم مئیت کو غسل دینے کا طریقہ اور کفن دینے کا طریقہ جانیں گے اور اگر یہ ویڈیو تبعیل ہوئی تو اس کو ہم دو عصو میں تقسیم کریں گے سب سے پہلے حدیث شریف سماعت فرمائیں کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی مئیت کو غسل دیا وہ اپنے گناہ سے ایسا پاک اور صاف ہو گیا جیسا کہ اس دن پیدا ہوا تھا جیسے اس کی ماں نے اس دن اسے جنم دیا ہے ابھی جنم دیا ہے مئیت کو غسل دینے کا اتنا عجر ہے اتنا سواب ہے اور یہ حدیث شریف جو ہے موجم العوسط سے لی گئی ہے اور یہ فضیلت ہے غسل دینے کی دوسری بات جو خاص اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مئیت کو غسل دیتے وقت ہمارے بہت سارے احباب اس چیز کی جو ہے وہ لاپروائی کر جاتے ہیں کہ مئیت کو پردے کے اندر غسل دیا جائے کوشش کریں کہ ایک کمرہ بن ہو ایک سیپرٹ جگہ ہو علیدہ جگہ ہو وہاں آپ غسل دے رہے ہوں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پردہ بنا لیا جائے تو یہاں اکثر میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ پردہ بنائے ہوتے ہیں ہماری عورتیں بھی یہی کام کرتے ہیں مرد بھی یہی کام کرتے ہیں دیکھا ہے اکثر دیکھا ہے ہم بھی آخر جنازوں میں جاتے ہیں بہت دنیوں کے موقع پر جاتے ہیں تو یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہاں میت کو لٹایا ہوتا ہے اگر عورت کی میت ہے تو عورتیں غسل دے رہی ہیں ایک طرح پردہ بنا کے اب ایک جاتی ہے وہ جناب جا کے جھانک کر آ جاتی ہے دوسری جاتی ہے وہ جھانک کر آ جاتی ہے دوسری جاتی ہے وہ جھانک کر آ جاتی ہے یعنی کہ اوپر سے جھانکنے کا جو ہے وہ سسٹم شروع کیا ہوتا ہے یہ بے پردگی ہے یہ اس میت کی توہین ہے فوت ہونے والا شخص اس کی بھی کوئی عزت اور وقار ہے جیسے وہ دنیا کے اندر رہا ہے اسی طرح اس کو آخرت کے اندر بھی پورے عزت اور اترام کے ساتھ جو اس دنیا سے محصد کیا جائے تو ایسا کرنا جائز نہیں یہ اخلاق سے گری ہوئی ارکت ہے اخلاق کے مناخبات کوشش کریں کہ پردے کے اندر صرف تین افراد ٹوٹل تین افراد وہاں موجود ہیں پہلے نمبر بے وہ شخص جس نے غسل دینا ہے دوسرا وہ شخص جو اس کا معاون ہو جو چیزیں پکڑا رہا ہے لوٹا پکڑا ہوا ہے پانی ڈال رہا ہے اور تیسرا وہ شخص اگر پانی میں کمی بیشی پانی کام ہو جائے تو پانی باہر سے لا کر دینے والا تو یہ تین شخص ہوں گے جو کہ غسل دیں باقی تمام جو ہیں وہ ایک طرف بیٹھ جائیں کوشش کریں کہ پردے کے اندر جو بھی کام کریں وہ پردے کے اندر اور میت کے عیب چھپانا یہ بہت بڑی بات ہے اور میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ بہت ساری عورتیں بہت سارے مرد ایسے میں نے سنے میں نے ان کو باتیں کرتے سنا کہ وہ میت کو غسل دینے کے بعد اس کے عیب بندوں میں بیٹھ کر گنوارے ہوتے ہیں یعنی وہ ایسے تھا ویسے تھا سو پردے ہوتے ہیں سو راز ہوتے ہیں ایک بندے کے اگر آپ کسی کے عیب کو چھپاؤ گے تو قیامت کے دین اللہ پاک آپ کے عیبوں کو چھپائے گا آپ کے رازوں کو چھپائے گا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ باپ جس کو اس کا بیٹا غسل دے رہا ہے اور اس کا جنازہ پڑھا رہا ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے بھائی جس کا بھائی اس کا غسل دے رہا ہے یا جنازہ پڑھا رہا ہے اس کے اپنے قریبی جو ہیں وہ غسل دیں اور اس کے بھائی بھائی غسل دیں باپ غسل دیں بیٹا غسل دیں ایک دوسرے کو یہ غسل دیں عورتوں میں سے بیٹیاں گسل دیں بہنیں گسل دیں مائیں گسل دیں اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو اور اپنے ماں کو گسل دینے والی بہنیں بیٹیاں مائیں ہوں خود دیں تاکہ کسی کے سامنے آپ کی ماں بہن بیٹی کا عیب یا کوئی نقص ظاہر نہ ہو نہ آپ کے کسی باپ بیٹے اور بھائی کا عیب اور نقص کسی کی اوپر ظاہر ہی نہ ہو ایک باپ جو ہے اور بیٹے کے عیب کو چھپائے گا بیٹی ماں کے عیب کو چھپائے گی بیٹا باپ کے عیب کو چھپائے گا صرف مقصد یہ ہے آئیے ناظرین اب ہم اس کا طریقہ کا جانتے ہیں کہ طریقہ کیا ہے میت کو پہلے تختیں کی اوپر لٹایا جائے تختیں پر لٹانے کے بعد جس طرح قبر میں لٹایا جاتا ہے قبر میں لٹایا جاتا ہے شمالا جنومت یہی صورتحال ہوگی قبلہ جو ہے نائی طرف قبلہ ہونا چاہیے اسی طرح آپ اسے لٹائیں میت کو اور اس کے سنٹر سے کمیز کو چاپ کر دی جائے اگر آسانی سے اتر سکتی ہے تو اتار نہ لیکن بہتر یہی ہے کہ میت کو معمولی سی بھی تکلیف نہ ہو اس کو درمیان سے کٹیں جس طرح کہ آپ نے جنازے میں دیکھا کہ جنازے کے ساتھ مردد رات بہتر جانتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ جب جا رہے ہوتے ہیں تو جب وہ چل رہے ہوتے ہیں تو لوگ یہ کہ آرام سے چلیں دھکے نہ دیں کیوں میت کو تکلیف ہوتی ہے تو میت کو تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے اسے دھکے نہیں لیے جاتے دھکے دینے سے بچایا جاتا ہے تو یہاں بھی یہ دیات ضروری ہے کہ میت کو تکلیف نہ ہو اس سے کمیز کو کاٹ کر شرٹ کی طرح بنا رہے ہیں ایک طرف ایک اتر جائے دوسری طرح دوسری طرح اور سطر کے لیے سطر دھاپنے کے لیے مرد کا سطر دھاپنے کے لیے ناف سے شروع کریں گے ناف کے اوپر سے شروع کریں گے اور گھٹنے سے نیچے تک یہ مرد کا سطر ہے تو یہاں تک کپڑا ڈال کر دھاپ دیے جائے گا اور عورت کے لیے کیا ہے عورت کے لیے یہاں کندوں سے شروع کیا جائے گا چھاتی کی اوپر سے اور گھٹنوں کے نیچے تک وہ کپڑا دے دیے جائے گا آج کل اکثر دیکھا ہے وہ سفید رنگ کا وفن کا ہی کپڑا ہوتا ہے وہاں سے ہی وہ کٹ کر جائے اور اوپر ڈال دیتے ہیں تو وہ کپڑا اتنا باریک ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پانی پڑھنے پر بے پردگی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جسم کے آزاد ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسا ہرگز نہ کریں اگر آپ کے پاس کوئی اور کپڑا ہے تھوڑا موٹا ہو جائے رنگ دار ہو جائے رنگ دار موٹا کپڑا لے لیں تاکہ اس میں جس میں آزاد پانی پڑھنے پر آزاد ظاہر نہ ہوں جسم کے جسم کے نظر نہ آئیں وہ والا کپڑا آپ اوپر بچھا سکتے ہیں اور اس کو بچھانے کے بعد آپ غسل دے سکتے ہیں اور کپڑے کو اس وقت تک چینج نہ کریں جب تک کہ آپ کو غالب گمان نہ ہو جائے کہ یہ پلید ہو گیا ویسے وہ کپڑا پاک رہے گا میت کو غسل دیتے وقت جو کپڑا ہے وہ پاک رہے گا پھر اس کے بعد آپ میت کو غسل دیں غسل دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اب سطر آپ نے دھام لیا میت کو استنجا کس طرح کرایا جائے گا میت کو استنجا اس طرح کروائے جائے گا کہ میت کے جب کفن کے اوپر وہ ناف سے شروع کر کے گھٹنے تک آپ نے وہ کپڑا دیا ہوا ہے تو ایک لفافہ سا اپنے ہاتھ پر پہنے اور اس کے ساتھ جو ہے میت کو استنجا کروائے آپ میت کو غسل دیتے وقت سب سے پہلے آپ اس کے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں جس طرح موضوع کرایا جائے تھا نماز کا اسی طرح موضوع کرایا جائے اس کے جناب کولی کی جگہ پر آپ صرف کیا کریں گے چہرے کو بھی دھوائیں باقی سارا مکمل جس طرح نماز کا موضوع تھا اسی طرح کرایا جائے گا صرف اور صرف کولی اور نار پر پانی چڑھانے کی بجائے آپ کیا کریں گے روئی کا پھرے ریک لے لیں یا کپڑا ہلکا پھلکا سا نرم ہو سخت نہ ہو یا ٹیشو کاغذ کا ٹیشو لے لیں اس کے ساتھ آپ اس کو بھگویں پانی میں بھگونے کے بعد ان کے ہونٹوں کی اوپر جہاں وہ ہونٹوں کی صفائی کر دیں اگر ہونٹ کھل سکتے ہیں آسانی سے تو سامنے کے جو دانتوں پر بھی تھوڑا سا روئی کا پھرے را مار دیں اور اس کے علاوہ نتنوں میں بھی جو ہے وہ روئی کا پھرے را آپ اس کے ساتھ صفائی کریں چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے دونوں کے غسل کا طریقہ ایک ہی ہے جس طرح فرض غسل کیا جاتا ہے اسی طرح میت کو بھی غسل دیا جاتا ہے اب غسل کا غضو ہو گیا مکمل ہو گیا آزائے غضو سارے مکمل آپ نے دھو دیئے ٹھیک ہے یہ چہرے کو بھی دھو دیا ہاتھوں کو کونیوں تک دھو دیا سار کا مسرمی ہو گیا اور اس کے بعد پاؤں بھی دھو دیئے یہ فرض آپ نے ادا کر دیئے اب اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہانا ہے کس طرح جو بیری کے پتوں والا پانی جو ابلہ ہوا ہے وہ گرم کیا ہوا ہے ابال کر بیری کے پتی کا پانی وہ تھوڑا سا نیم گرم وہ لے کر اس کے ساتھ غسل سارے بدن پر پانی بہانا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کا سر دھونا ہے جو مید ہے اس کا سر آپ دھویں تسلی سے سر دھونے کے بعد آپ اس کے سارے بدن پر ایک مرتبہ پانی بہائیں اور وہ پورا سیدہ پہلے سارے بدن پر پانی بہائیں پھر اس کو بائیں کروٹ یعنی الٹے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا اٹھائیں زیادہ نہیں تاکہ ستر جو ہے وہ بے پردہ نہ ہو ستر جو ہے وہ دھاپا رہے بے پردگی نہ ہو تھوڑا سا بس اٹھائیں کہ پانی نیچے تک تختے تک پہنچیں ہلکا سا اشارہ دے کہ پانی نیچے تختے تک پہنچائیں اور نیچے سے دھویں اور اس کے بعد پھر دائیں کروٹ پر جو ہے اسے لٹائیں اور اس طرف سے بھی نیچے کا حصہ جو ہے اسے پانی کے ساتھ دھو دیں اور اس کے بعد آپ سابر مغیرہ یہ شنگو مغیرہ کچھ بھی لگانا چاہیں آپ لگا سکتے ہیں وہ لگانے کے بعد آپ یہ کریں کہ تسلی سے اسے دھویں اسی طرح ہی مکمل تین مٹ بسارے بدن پر پانی بہائیں یہ غسل کا جس طرح عام انسان فرض غسل کرتا ہے اپنے گھر میں اسی طرح وہ شخص جو ہے میت کو بھی غسل دے اب میت کو غسل دینے کے لیے عورت ہے چاہے وہ مرد ہے وہ ایسا شخص نہ ہو ایسی عورت نہ ہو ایسا مرد نہ ہو جس پر خود غسل فرض ہوگا ہے خواہ کسی وجہ سے بھی غسل فرض ہو اس پر غسل فرض ہے تو ایسی صورت میں وہ غسل نہ دے یہ مکروہ ہے یہ مکروہ ہے بلکہ غسل وہ دے جو خود پاک صاف ہے اور اس کے بعد جب غسل آپ کا مکمل ہو جائے غسل مکمل ہو جائے تو غسل مکمل ہونے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ میت کو تھوڑا سا اٹھا کر سیدھا بٹھانا ہے سیدھا بٹھانے کے بعد اس کے پیٹ پر ہلکہ ہاتھ مارنا ہے تاکہ کوئی غلازت وغیرہ اوپر نیچے کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کی باہر نہ آجائے اور کفن گندہ نہ ہو جائے بہت لوگ یہ غسل کرایا تھا تو اس کے بعد یہ غلازت باہر نگلے گی پھر نیسر سے غسل اب نیسر سے غسل کی ضرورت نہیں اور یہ غلازت پہلے کیوں نہیں نکالی آپ کیوں نکال دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میت کو دو تین دفعہ حرکت دی گئی ہے غسل دیا گئی ہے اسے الٹا سیدھا مطلب حرکت دی گئی ہے اس حرکت کی وجہ سے کوئی پخانہ شعب یا غلازت جو ہے وہ نیچے کی طرف آ گئی ہے وہ تو اس کو باہر نکال لیا جا تاکہ کفن پھنانے کے بعد کفن گندہ نہ ہو جائے یہ مقصد ہوتا ہے اٹھا کر بٹھا کر صاف کرنے کا اور اگر غلازت نکل آئے تو پانی کے ساتھ ہو دے اگر نہ نکلے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد اب آپ کی باری آجرتی ہے کفن دینے کفن دینے سے پہلے کچھ باتیں میں آپ کو بتا دوں وہ یہ کہ میت کے نہ ہی کوئی بال تراشے جائیں گے نہ میت کے ناخن تراشے جائیں گے جسم کے کسی حصے سے بھی بال تراشے نہیں جائیں گے یہ لوگ جو نعب دیکھا جی وہ کلک شیف کرتا ہے یا شیف وغیرہ کرتا ہے تو وہ یوں رگڑ رگڑ کر اس کی شیف کرنے گا اور اگر کوئی جناب کسی کے بال پڑے ہوئے تو وہ کٹنگ شروع کر دیں گے لڑی کے خط شروع ہو جائیں گے ناخن کٹنا شروع کر دیں گے ایسا کرنا جائز نہیں ہے بال یا ناخن تو ان کو کفن کے اندر ہی رہنے دیں کیونکہ وہ میت کا حصہ تھا جسم کا جسے آپ نے نہیں کٹنا تھا وہ آپ اسے غلطی سے کٹ گیا اس کو کفن کے اندر دیں گے بہتر یہی ہے کہ آپ اسے نہ کٹیں پھر اس کے بعد اب میت جو ہے اس کے کفن کے کتنی صورتیں ہیں کفن جو ہے یہ مرد کا کفن کتنا ہے اور عورت کا کفن کتنا ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں مرد کے کفن کے کپڑے ہوتے ہیں تین اور عورت کے کفن کے کپڑے ہوتے ہیں پانچ تین اور پانچ مرد کا جو کفن ہے اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے لفافہ جس میں مرد کو پہ کیا جاتا ہے آخر میں اس کے بعد ہوتا ہے ازار یعنی جس کو کہتے ہیں تہبن یعنی ایک لفافہ ہو گیا اور ایک تہبن ہو گیا اور اس کے بعد تیسرا کپڑا ہے کمیز کمیز اور جب مئیت کو کفن پہنانا ہے مرد کو تو سب سے پہلے لفافہ ریچے رکھا جائے گا لفافہ کی لمبائی کتنی ہوگی لفافہ کی لمبائی مئیت کے سر کے اوپر سکتے سر سے اوپر سے اتنا ہو کہ وہاں باندھا جا سکے اور پاؤں کی طرف جو ہے نیچے کی طرف پاؤں سے نیچے اتنا ہو کہ وہاں بھی جو ہے وہ گرہ لگائی جیسے اتنی لنگی اس کے بعد آجاتے ہیں ازار یعنی تہبن وہ کتنا ہونا چاہیے وہ ماتھے سے شروع ہوگا اور پاؤں کے پاؤں کے ناخنوں تک اتنا ہونا ماتھے سے شروع ہو کر پاؤں کے ناخنوں تک جو ہے ازار ہوگا تہبن ہوگا اسے تہبن کہتے ہیں جس کے ساتھ میت کو ڈھاپا جائے گا یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک جتنا ہی ہے ازار جو یہ لفافہ ہے اور اس کے بعد ازار ہے یہ تہبن اب تیسری چیز آ جاتی ہے مرد کے لیے وہ ہے کمیز کمیز کتنی ہونے چیز یہاں میں ہمارے بہت سارے احباب کنجوسی کر جاتے ہیں کیسے بنا بنایا جانا آپ کفن لے آتے ہیں اور پھر بعد میں دیکھت ہوتی ہے آپ کوشش یہ کریں کہ خود کفن خریدیں خود لے کپڑا اور خود سے کفن تیار کریں کٹنگ کر کے پرمائش کر کے مید کو تاکے اس کے ناب کے مطابق کفن مل سکیں کفن کے لیے ضروری کیا ہے کفن کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کمیز جب بنائیں گے کمیز کی لمبائی کتنی ہونے چاہیے کمیز کی لمبائی ہے کندے سے شروع ہوگا اور نیچے گھڑنے تک نسفران سے نیچے تک کمیز ہوگی نسفران سے نیچے تک کی کمیز ہوگی گھڑنوں تک جائے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی ہم نے کہہ دیکھا بہت زیادہ لوگوں پیچھے سے صرف کندے تک کندے سے نیچے تک دیتے ہیں آگے سے صرف یہاں تک کمیز ہوتی ہے یہ کمیز نہیں کمیز جو ہے وہ بغیر سلی ہوئی ہوگی سلائی نہیں لگے گی کفن کے اندر کہیں بھی سلائی نہیں ہوگی اس کے بعد آپ کیا کریں گے میت کو لٹائیں گے سب سے پہلے لفافہ بچھائے گئے اس کے بعد لفافے کی اوپر تہبند آئے گی ازار جس کو کہتے ہیں پھر تہبند کے اوپر کمیز رکھی جائے گی کھول کر اب میت کو اس طرح لٹائے جائے گا کہ کمیز کی اوپر ہے اب کمیز کی کٹنگ اس طرح ہے کمیز کی مرد کی کٹنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ سنٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح ویڈیو میں کہ سنٹر سے آپ پکڑ کے تھوڑا سا اسے ٹک دے کے مرد کی کٹائی کر دے کے اس رخ پر اور اس رخ پر دائیں بائیں کٹائی کریں گے اور عورت کی کٹائی جو ہے وہ دائیں بائیں نہیں بلکہ تھوڑا سا ادھر معمولی سا ٹک لگے گا اور سیدھا سنٹر سے ہوگا تاکہ آسانی سے داخل ہو سکے کیونکہ بال زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے سر پر بال ہونے کی وجہ سے سر داخل نہیں ہوتا اس لئے عورت کی کٹائی جو ہے بالکل اس طرح سینے کی طرف کی جائے گی مرد کی دونوں کندوں کی طرف اور عورت کی سینے کی طرف کٹائی کی جائے اب کمیز کو کھولیں میت کلٹائیں اور سر کے اوپر سے پہنا دیں اب گلے سے کمیز جو ہے وہ یہاں تک آگئی مرد کے لئے تو کفن جب کمیز آپ پہنا چکے ہیں اس کے بعد پہلے الٹی جانب سے الٹے ہاتھ کی طرف سے آپ کمیز کو بند کریں گے تہمけ تہمانگ کو پھر صیدھی جانب سے تہمپوں پھر قبığım کھول کھول دن کریں پہلے الٹی جانب سے پھر صیدھی جانب، تاکہ صیدھی سائز اوپر رہیں پھر ایسی طرح الٹی جانب سے لفاف 3 کو بند کریں گے اور پھر دائیں جانب سے یعنی سیدھی جانب سے لفاف 3 کو بند کریں لے گا تاکہ سیدھی جانب اوپر رہیں اور پھر سر کی طرف سے اور پاؤں کی طرف سے کفن کو اچھے طریقے سے بانو دیا جائے گا اب مید مرد کے کفن دینے کا آپ نے طریقہ کا جان لیا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عورتوں کو کفن دینے کا طریقہ کا عورتوں کو کفن دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہی طریقہ کا غصل دینے کے بعد عورت کو جو ہے سب سے پہلے آپ نیچے بچھائیں گے سینہ بان عورت کا ایک سینہ بان ہوتا ہے سینہ بند کتنا ہونا چاہیے سینہ بند سینے سے شروع کر کے یعنی کہ چھاتی سے اوپر سے کندوں سے شروع ہو کر یہ ناف تک ہوتا ہے بہتر یہ ہے افضل یہ ہے کہ نصف رانگ تک ہو سینہ بند اور سب سے پہلے آپ نیچے سینہ بند بچائیں گے اس کے بعد اوپر ہوگا لفافہ اس کے بعد لفافے کے بعد آپ اوپر بچائیں گے اظہار یعنی تہوت یہ بھی وہی سائز ہوگا جو مرد کا لینے کا سائز ہے وہ طریقہ کارمانیابا پہلے بھی بتایا مرد کفن کے اندر تو عورت کے بھی کفن میں یہی طریقہ کار ہوگا اس کے بعد کیا کیا جائے گا اس کے بعد عورت کے لیے ایک اوڑنی یعنی دپٹہ جس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں دپٹہ اوپر سے کروا دیتے ہیں ایسا نہیں دپٹہ ہوگا اور دپٹے کا طریقہ کار کیا ہے دپٹہ کو نصف یعنی مید کی جہاں کمر کا نصف ہو رہا وہاں سے شروع کر کے اوپر کی طرف رکھا جائے گا اور دپٹہ کتنا ہوگا دپٹہ جو ہے یہ تین ہاتھ ہونا چاہیے تین ہاتھ یعنی وہ تقریباً اتنا بنے گا یعنی کہ کمدے سے شروع کر کے نصف ران سے نیچے تک تقریباً بنے گا اور چڑھائی اس کی جو ہے وہ ایک کان کی لوگ سے لے کر دوسرے کان تک جو ہے یہ اتنی چڑھائی اب کیا کرنا ہے اس کو نیچے بچھا دینا ہے اب اس کے اوپر آپ نے قمیز رکھنی ہے اس کو کفنی کہتے ہیں قمیز سلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے اب یہاں ایک اور خاص مسئلہ بتا دوں ہماری بہت ساری عورتیں یہ ہیں وہ شلواریں سی سی کرپنا نہ شروع کر دیتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے کفن سلہ ہوا نہیں ہونا چاہیے پھر الٹے سی دسوال جی برکہ بھی بیچ میں ہوتا ہے ایسے بھی ہوتا ہے برکہ جو ہے ساری جنگی اس نے برکہ پینا نہیں اب آخر پہ آکے برکہ یاد آگیا اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب ہے جس نے عورت کی حیاء کا پاس رکھا اور مرد کے لیے تین کپڑے اور عورت کے لیے پانچ کپڑے ہیں اسی میں برکہ بھی شامل ہیں تاکہ بے پردگی نہ ہو اب کمیز بچائیں عورت کو اوپر لٹائیں لٹانے کے بعد کمیز کو اس کے سر کے اوپر سے ایک گزارے سر بیچ میں سے گزر جائے گا اور اس کے بال دونوں طرف سے نکال کر دائیں اور بائیں اس کے سینے پر لگتے اس کے بعد کمیز جو ہے وہ نصف ران سے نیچے تک ہونی چاہیے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب عورت کو لٹا دیا ہے کمیز پہنا دی گئی ہے تو بالوں کو آپ نے سیدھا کر کے سینے پر رکھ دیا دائیں طرف سے دائیں طرف اور بائیں طرف سے نکال کر سینے پر رکھ دیا ہے اب وہ جو چادر یا ہوڑنی دپٹہ جس کو کہتے ہیں وہ نیچے نصف کمر سے شروع کر کے اوپر کی طرف آئے گی اس ہوڑنی کو یوں اوپر سے نقال کی طرح چادر کی طرح ہوڑا دیا جائے گا تاکہ مون جو ہے وہ چھپ جائے اب آپ تہبند کو لپیٹیں گے ازار کو بائیں جانب سے اسی طرح مت کے کفن کو لپیٹھا جاتا ہے پھر دائیں جانب سے اسی طرح پھر لفافہ کو لپیٹیں گے بائیں جانب سے پھر دائیں جانب سے لپیٹ کر اور مون سر کی طرف سے اور پون کی طرف سے باندھے جائیں گا اس کے بعد آپ کفنی سینہ باندھا جاتا ہے سینہ باندھا ہے یہ کفن کے اوپر سے بعض لوگ اندر سے دیتے ہیں لیکن افضل کیا کفن کے اوپر سے دیں وہ کندے سے شروع ہو کر نصف ران سے نیچے تک ہوگا تو وہ لپیٹیں گے دائیں جانب سے بائیں جانب سے لپیٹ کر اور اس کو اوپر سے باندھ دیا جائے گا اور اس طرح عورت کی تکفین کی جائے گی اور یہ اس طرح سے کفن دیا جائے گا اب اس طرح سے کفن دینے پر عورت جو ہے بلکل محفوظ ہے اور اس کے پردے کی ہر لحاظ سے خیال رکھا گیا ہے شریعت کے مطابق تو اب یہاں وہ جو سوال کرنے والے ہیں کہ یہ برکہ ہونا چاہیے شلوار سے ہی کر پھنانے چاہیے تو وہ شلوار کی بھی ضرورت نہ رہی کیونکہ مکمل طور پر اس کا لباس جب کبلیٹ ہو گیا ہر طرف سے اس کا ستر جہاں کبر ہو گیا اور یہ پانچ کپڑے ہیں عورت کے پھر سے ایک لفعہ سن لیں کہ مرد کے تین کپڑے ہیں پہلے نبر پر ہے لفافہ اس کے بعد ہے تہبند یعنی ازار اس کے بعد ہے کمیز اور عورت کے لیے کتنے کپڑے ہیں عورت کے لیے ایک لفافہ ہے جو سب سے آخر پر ہوتا ہے اس کے بعد تہبند ہے اس کے بعد ایک دپٹہ یعنی چادر ہے پھر اس کے بعد اس کی کمیز ہے اس کے بعد اس کے لیے وہ سینہ بن ہے تو اس طریقے سے یہ مکمل ہوگا اور سینہ بنج ہے وہ اوپر آئے گا اور عورت کا کفن مکمل ہو جائے گا ناظرین آپ نے دیکھا کہ آپ کو کفن کا طریقہ مکمل طور پر سمجھا دیا گیا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید کوئی سوال باقی رہ گئے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی نئی اچھی اچھی ویڈیوز جو ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں اور اس کے علاوہ ان مسائل کو دیگر دوستوں تک بھی ہیں کو شیئر کریں تاکہ بہت سے وہ لوگ جو پریشان ہیں اس حوالے سے کہ اب فوت ہو گئے ہیں تو غسل کون دے تو ان کی پریشانی کال ہے اس کے بعد اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ عزیز ہم جنازے کے حوالے سے جانیں گے کہ جنازہ کس طریقے سے پڑھائے جائے گا اور آخر پہ چھوٹی سی بات وہ یہ کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے اور بچی کا کفن کتنا ہے تو چھوٹے بچے اور بچی یعنی کہ جو بچہ بالگ کی بلوہت کی عمر تک پہنچ چکا ہے بچی یا بچہ یعنی اتنی عمر کا ہے آٹھ نو سال دس سال کا بچہ ہے ٹھیک ہے جی بچی یا بچہ آٹھ نو سال دس سال کا ہے تو ایسا بچہ جسے دیکھ کر شاہوت آتی ہو تو ایسا بچہ جو ہے وہ بالگ شمار ہوگا ایسی بچی بالگ شمار ہوگی اور اس کو جو ہے پورا کفن دیا جائے گا جو ایک عورت کو دیا جاتا ہے اور اس بچے کو پورا کفن دیا جائے گا جو ایک مرد کو دیا جاتا ہے چھوٹے بچے کے لیے ایک کفن کا کپڑا یا دو چادریں یعنی لفافہ اور اضاف یہ کافی ہے اور اگر آپ مکمل کفن دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ